یونائٹی نیشنز میں نیو یوک میں ایک بہت ہی اہم سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ ہیں مذاکرات سیکیورٹی کانسل ریفارم پہ پچھلے دو دن سے یہ مذاکرات چل رہے ہیں جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہے پاکستان کی طرف سے میں نے بھرپور حصہ لیا دونوں دن اور پاکستان کا اصولی موقف پیش کیا پچھلے بیس پچیس سالوں سے ایک ڈیڈ لوک رہا ہے ان مذاکرات میں ایک سٹیل میٹ رہا ہے اور اس امپاس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ممالک نے یہ تیہ کر لیا ہے چند ممالک ہیں ہینڈ فل انہوں نے تیہ کیا ہے کہ ہمیں پرمننٹ سیٹس ملنی چاہیے اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتے ہیں پاکستان کا اصولی موقف یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سیکیورٹی کانسل ریفارم کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے سب سے ڈیزائربل طریقہ ہے جس میں کہ سب ممالک کو ایک اپرچونٹی ملے گی سیکیورٹی کانسل کی میمبرشپ حاصل کرنے میں وہ ہے کہ آپ ایکسپینڈ کریں سیکیورٹی کانسل کو بائی ایڈنگ الیکٹڈ میمبرز میں سمجھتی ہوں کہ جمہوری بنیاد پہ ہی سیکیورٹی کانسل کا ریفارم ہونا چاہے اور یہی پاکستان نے اپنی موقف میں اور اپنے آگیومنٹس میں آج اور کل پیش کیا وہاں پر مذاکرات کے دوران اور پاکستان ان ممالک کے ساتھ تعاون کرتا ہے جن کا نام ہے یونائٹنگ فر کنسنسس اس میں بہت سارے اہم اور ملک بھی شامل ہیں جیسے کہ اٹلی آجنٹینہ سپین ٹرکی اور ہم سب کا موقف یہ ہے کہ اس ٹیل میٹ کو بریک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ممالک جو ہیں جو مختلف ممالک جو انٹریسٹڈ ہیں اس پروسس میں ان کو الیکٹڈ میمبرشپ کی طرف لے کے جائیں تاکہ سیکیورٹی کانسل کی ایکسپینشن سے جمہوری بنیادیں جو ہیں سیکیورٹی کانسل کی وہ سٹینٹن ہو ہم ایک ایسے سیکیورٹی کانسل کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ڈیموکرائٹک ہو اکاؤنٹیبل ہو ریپریزنٹیٹیو ہو اور ایفیکٹیو بھی ہو ایسے وقت پہ جبکہ بین الاقامی سطح پہ اتنے سارے چیلنجز کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور وہ چیلنجز بہت گمبیر ہیں اور ضرورت یہ ہے کہ سیکیورٹی کانسل ان کو ایفیکٹیو لی رسپانڈ کرے اور سپیڈلی رسپانڈ کرے تو اس میں ظاہر ہے ہمارا موقف یہی ہے کہ جمہوری بنیادوں پہ ہی سیکیورٹی کانسل کا ریفارم ہونا چاہیے اور جیسے جیسے یہ اگلے چند مہینوں میں مذاکرات آگے جائیں گے ہم اسی موقف پہ قائم رہیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ہم اور ممالک جو ہیں ان کو اپنی طرف لے کے آئیں ساتھ ساتھ پاکستان اور ہمارے جو لائک مائنڈ کانٹریز ہیں جو یونائٹنگ فور کنسنسز کے ممبرز ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ افریقہ کو ایک خاص یعنی کہ ان کو بھی ایک خاص حق ہے ان کا کہ ان کو سیکیورٹی کانسل کی ممبرشپ میں اور ریپریزنٹیشن دی جائے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ افریقہ کو بھی ان کا وہ حق ملے موسیقی